اسلام علیکم ناظرین فریدی ٹی وی میں خوش شامدید ناظرین سیالکوٹ میں ہونے والے واقعے پر تحریک لبیق پاکستان کے امیدوار کی طرف سے ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے آئیے ہم آپ کو وہ بیان سنواتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیالکوٹ والا واقعہ جو ابھی ہوا ہے اور آپ نے سیالکوٹ والے واقعوں کے متعلق جو کچھ ابھی دیکھا یا سنا اس کی تفصیلات چونکہ جاری ہیں تحریک لبیق کی طرف سے تحریک لبیق کا موقع بھی بول ٹی وی پر جو اب پیش کر دیا گیا ہے اور دیگر تنظیمات بھی اپنا موقع پیش کر رہی ہیں لیکن میں حکومت وقت کے حوالے سے ایک بات یہاں پر کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ ابھی تک حکومت وقت کی طرف سے جتنے بھی بیانات آئیں وہ سارے کے سارے واقعے کی مضمت کیا ہیں چونکہ ہم بھی تک نہیں پتا کہ آیا گستاخی ہے یا نہیں آئے ثابت ہوئی گستاخی یا نہیں ہوئی گستاخی کرنے والے نے گستاخی کی بھی کہ نہیں وہ ساری تحقیقات ہو نہیں ہیں اور تحقیقات کے بعد ہی جو ہے وہ معاملہ ظاہر ہوگا اور ثابت ہوگا کہ آیا کیا ہوا اور کیوں ہوا لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی حکومتی بیانات آئیں ابھی تک صرف مضمت کے بیانات آئیں ابھی تک صرف مضمتی اس بیان کے اس واقعے کی مضمت کی گئی ہے جبکہ کچھ سیاسی واقعہ ہو جاتا تو کہتے ہیں جی پہلے ہم تحقیق کریں گے تحقیق کے بعد بات کریں ابھی تک عوام کی دل جو ہی کے لیے بھی انہوں نے ایک جملہ ایسا نہیں بولا جس جملے سے وہ یہ ثابت کرنا چاہیں کہ ہم تحقیق کریں گے بغیر تحقیق کے ظلم ہوا زیادتی ہوئی اور یہ جو ہے پاکستان کا چہرہ مسک کیا گیا اور یہ جو ہے اسلام کا غلط استعمال کیا گیا اور شدت پسندی یہ ہے وہ ہے فلان اینڈنگ ہے ٹوٹل بیانات اسلام مخالف آ رہے ہیں اللہ کے بندوں پہلے تحقیق تو کر لو پہلے تحقیق اور کوئی واقعہ ہوتا ہے تو تحقیق کیے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے سیاسی معاملہ ہوتا ہے تو تحقیق کیے بغیر ایک جملہ نہیں بولتے پریس کانفرنس تک نہیں کرتے جب تک پوری تحقیق نہ ہو جائے تحقیق ہونے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں ابھی تحقیق نہیں ہوئی پریس کانفرنس بھی شروع کر دی اور آ کر جناب مزمت ہے مزمت ہے یہ کہنا شروع کر دیا پہلے تحقیق کرو تحقیق میں اگر واقعتاً یہ ظلم ہوا ہے تو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دو اور اگر یہ ظلم نہیں ہوا واقعتاً اس بندے نے گستاخی کیا تو پھر جنہوں نے کیا ہے ان کو برا بلا مت کہو لیکن چونکہ مسئلہ تو ہی نے رسالت کے حوالے سے ہے لہٰذا کوئی تحقیق شرقیق کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے مزمت تو کر دو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مغربی آقا جو ہے وہ ناراض ہو جائیں پیسہ شہسہ دینا بند کر دیں مال دینا بند کر دیں یہ وہ وجوہات ہیں جن وجوہات پر نا پاکستان میں مذہبی طبقہ جو ہے ان حکومتوں سے بہت زیادہ متنفر ہے اور یہ اپنے عمل سے خود متنفر کر دیں جیسے اب آلیہ واقعہ ہوا آپ کو پتا ہے یہ تو چلو یہ ہوا نا آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً کوئی چار یا پانچ سال پہلے دو تعلیموں کا سٹوڈنٹ تھے وہ تو اور سیالکورٹ کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا تو سیالکورٹ کے دو لوگ ہیں ہی ایسے وہ تو بڑا ڈاڈا مارتے ہیں اور ان دنوں مجھے یاد تھی کہ پاکستان کے ٹیم آ رہ گئی تو لوگوں نے میسے چلائے سیالکورٹ کے لوگوں کے حوالے کرو تو اب تحقیق ہونا باقی ہے تحقیق ہونے کے بعد ہی ساری باتیں ہوں گی کہ آیا کیا ہوا ہے غلط